ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے ایک تھا شیکاری لیکن وہ دوسری شیکاریوں کی طرح نہیں تھا اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جنوار کو نہیں مارا تھا وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائی نہیں سکتا تھا بہت اس کے پاس ایک جال تھا ایک بانسری جس پر وہ بہت سوریلی دھنے بجایا کرتا تھا وہ رزانہ جنگل میں جاتا جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا اس کی بانسری کی دلکش آواز سنکا پرندے اڑے چلے آتے وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا وہ رسی کھینچ کر اس جال میں بند کر لیتا پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آواز سنتا جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے دو تین پرندے بیج دیتا پرندوں کی اس شیکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا میزاد بھی چھوٹا ہی تھا کہ شیکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا میزاد اور اس کے امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا زندگی بڑی مشکت سے گزرنے لگی میزاد چھوٹا تھا مہر بہت حمد اور صبروالا تھا کام کاج میں اپنی امی کے ہی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا امی اب میں بچہ نہیں رہا 15 سال کا ہو گیا ہوں ابو کے بعد آپ نے بہت مند کی اب آپ مجھے ابو کا جال اور باسری لہا دیجئے کل سے میں ابھی جنگل چاہ کا پرندے پکڑا کروں گا اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے اس لئے انہوں نے اسے باسری اور جال لہا کر دے دیا اگری صبح بہزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا نہ یہ خیال کی راستہ بھول جائے گا کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور پانسری بجانے لگا لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا آخر جنگل میں شام کا ہندیرہ پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لٹا اس کی امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے میں ماہر نہیں ہوگئے تھے ابھی تم اس کام کو سکھنے کے لیے بہت محنت کرنے پڑے گی بہزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا آخر آہستہ آہستہ اسے باسری پر خوبصورت دھنے بجانا اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے چلے سب سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے ایک دن اس کے جال میں ایک بہت ہی عجیب اور خوبصورت پرندہ پھانس گیا اس کے پر سات رنگوں کے تھے وہ خوشی خوشی گھار آیا اور اس پرندے کو ایک پجرے میں بند کر لیا اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا وہ انڈا بھی سات رنگوں کا تھا بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بزار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگے جب وہ انڈا لے کر بزار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا یہ دکاندار بہت چلاک اور لالچی تھا اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھخہ دینا اور سستی چیزیں مہنگ بیشنا تھا بہزاد کی ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فورا نماز دی اے سنو کیا یہ انڈا بیشتی ہو میں اسے خرید دیتا ہوں بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار براد مئی ہیں اس کی سلاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا ہاں دس روپے کا ہے بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چلاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے دس روپے دے کر انڈا لے لیا بہزاد نے مزار سے سودہ خریدا اور گھر آ گیا اگلی سب اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک اے ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے یہ انڈا بھی اس نے اس چلاک دکاندار کو بیش دیا اس طرح وہ پرندہ روزانہ اے خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیش جاتا اور یوں ماں بیٹی مزد سے گزر بسر کرنے لگے ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ چلاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیشتا ہوگا یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بہزاد کو مہنگے داموں بیچاتا ہے بہزاد نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بہزاد کے پاس زیادہ رقم پاؤ اس نے ایسا ہی کیا بہزاد نے اسے ایک انڈے کے سور پہ دیئے جب چلاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈے نہیں بیشتا بلکہ خود محل میں جا کر بہزاد کو بیچاتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بہزاد کے پاس گیا اور کہا بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے آپ اس سے یہ پرندہ چھینگ لیجئے آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے بہزاد نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراں لیا بہزاد سمجھ گئے کہ یہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے کیونکہ بہزاد اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کو حکم نام ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دی سکتا تھا بہزاد نے اپنے پرندہ بادشاہ کو دے دیا لیکن اس نے حمد نہیں آرہی اس نے اپنی باسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا اس نے ایسی دلکش باسری بچائی کے جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے اس کے جان میں کبھی دیتر پھنستا کبھی فاختا تو کبھی بلبل ان کو بیچ کا دونوں ماں بیٹی ہاں سے خوشی زندگی گزارنے لگے بہزاد پورے شہن میں مشہور ہو گیا جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا تو وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا چالاک دکاندار نے یہ دیکھا تب بہزاد سے کہا یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو بہزاد سمجھ گیا وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگی بیچے گا اس لئے اس نے انکار کر دیا چالاک دکاندار کو بہت حصہ آیا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا بادشاہ سلامت آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلہ ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنی ساتھی کے ساتھ خوش رہے بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسہ بھرا ہوا تھا اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسی حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھ تھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا میں ایک لفظ بھی سرنا نہیں چاہتا میں تمہیں چالیس دن کی محلت دیتا ہوں اگر چالیس دن کے اندر در تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم پور جان سے مار دیا جائے گا بہزاد پرشان تو ہوا لیکن اس نے حسلہ رکھا اور بادشاہ نے پرندہ پکڑا اور اس سے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی تکاندار کی طرح ہے فرق یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بے وکوف بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا لیکن چالاک تکاندار کو بڑا خصہ آیا وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہتر محنتی اور ذہین لڑکا ہے وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لاسکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے اس لئے اس نے بہزاد کو پنسانے کی ایک اور ترقیب سوچی اور بادشاہ کے پاس پہنچھا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لاکر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے دکاندار نے کہا میں نے بڑے بڑوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سنگتے ہیں اگر یہ پھول ان کو سنگنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں بادشاہ نے کہا لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے کیونکہ کالا دیو تو وہ اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا اور کوئی وہاں پوچھ بھی جائے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے دکاندار نے کہا حضور یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کھا سکتا ہے اس کا نام بہزاد ہے اسے بلا کر کہے کہ فوراں سمن کا پھول لے کر آئے بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا یعنی بہزاد کو بلوا کر کہا کالے دیو کے باغ سے سمن نام کا پھول لے کر آؤ ورنہ میرے پرندے مار جائیں گے بہزاد نے کہا بادشاہ سلامت میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا لیکن آپ پر یہ حکم عجیب ہے مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کالے دو کا باغ کا ہے یہ تم اس دکاندار سے پوچھو اسے سب معلوم ہے بادشاہ نے کہا بہزاد نے کہا حضور اگر دکاندار اتنا ہی اقل مند ہے اور اسے سب معلوم ہے تو اس سے کہیے کہ خود سمن کا پھول لے کر آئے بادشاہ نے کہا نہیں دکاندار کہتا ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تم ہی اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا بہزاد سمجھ گیا کہ اس بے وقوف پاشا کو کچھ کہنا دیواز سے سر پھوڑنا ہے اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے اس لئے وہ چک چک گھر واپس آ گیا اس نے دماغ لڑانا شروع کہیا اس شہر میں ایک بڑا آدمی رہتا تھا وہ فوت اقل مند تھا بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کیسے نایا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالی دیو کی باغ میں اگتا ہے اور اسے سونگے بغیر وہ پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا بڑے نے کہا ہاں یہ سچ ہے یہ پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگتے ہیں یہاں تک کہ اگر کئی دور تراز علاقے میں چلے جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور آتے ہیں اس لئے کالی دیو اپنی باغ میں یہ پھول ضرور دگاتا ہے اس طرح یہ جی پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں بہزاد نے پوچھا کر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ لاؤں تو کیا پرندے بھی اس پھول کے پچھے پچھے آئیں گے بڑے نے کہا ہاں بلکل لیکن اس پھول تک موشنا بہت مشکل ہے اس باغ کا ایک دروازہ ہے اور اسے کالی دیو کی سوا کوئی نہیں کھول سکتا بہزاد نے کہا میں اسے کھول لوں گا بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجئے بھڑے نے اس کالی دیو کی باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ بھاگ گئے تھے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا دیو بہت طاقتور ہے تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چھپ کر رہو اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکے تو تمہاری جیت ہوگی ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا بہزاد نے ہر بات اچھی طرح سمجھ گی اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا وہ چلتا گیا جلتا گیا پھر وہ کالی دو کی باغ تک پہنچ گیا باغ کا ایک کی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا گئی پہلوان مل کر بھی اسے ہلا رہی سکتے تھے وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فورا نید آگئی اس کی آنکھ شور سے کھلی شور ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے آندھی آ رہی ہے شور قریب آتا جا رہا تھا وہ سمجھ گیا کیا اللہ دو باغ کے اندر جا رہا ہے وہ فوراں چھپ گیا دو اسے نہ دیکھ سکا اس کی قریب سے گزر گیا بہزاد کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کی برابط سے گزر جا رہا ہے دو نے باغ کا دروازہ کھولا بہزاد سانس رکے دبے پاؤں اس کی پیچھے پیچھے چلا اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا بہزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراں ہی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا یہ عادت اس سے یہاں بہت کام آئی دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا ہے وہ باغ بہت خوبصورت تھا اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھولتے کہ بہزاد دھنگ رہ گیا اس میں ایسے پرندے تھے جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا صبح اکالہ تو پھر باہر گیا شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا جب دیوش چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیئے تھے لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے باغ میں خمتے خمتے سے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا تیوش میں رہتا تھا بہزاد اس کے اندر چلا گیا اس مکان میں چالیس کمرے تھے ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا آخر جب وہ چالیس میں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی درونے کی آواز آئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اسے لگا کہ آواز کالین کے لیچے سے آ رہی ہے اس نے کالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا اس نے دروازہ کھولا تو سینئے زمین کے اندر جا رہی تھی وہ سینئے اتر کر اندر چلا گیا نیچے ایک تنگ اور ہندھیرہ کمرہ تھا رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندر ہلے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لڑکی ہوئی تھی اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے سے بندے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی بہزاد کو دیکھ کر بولی ارے لڑکی تم یہاں کیسے آگے تم ہو کون فوراں یہاں سے چلے جاؤ اگر کالیہ دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بہزاد نے کہا تم فکر نہ کرو وہ باہر گیا ہو گا ہے یہ بتاؤ تم کون ہو میرا نام چندہ ہے وہ منحوس دیو مجھے کس سال پہلے اٹھا لیا تھا تب سے میں یہاں کہہ دوں بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا اس نے پھر پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کا پھول کی تلاش میں آیا ہے اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پنچا سکتا ہے چندہ نے کہا سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے اگایا تھا اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن کے اگاہ دوں گی پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے اس نے بتایا کہ کالی دو کہ اسطبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں بہزاد اسطبل گیا اور سے دو گھوڑے کھل لیے دونوں ان پر سوہار ہو گئے چندہ کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتر کو دوبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے اس طرح دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوہار وہاں سے نکل بھاگے گھوڑے بھگاتے بھگاتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر اور خوشی سے پھولی نہ سمائے دونوں کو گلے لگایا کھانا کھلا اور پھر پوچھا یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا یا نہیں بہزاد نے پوچھا امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو پوچھ نہیں بتایا تھا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پھول لینے گیا ہوں امی نے بتایا بادشاہ کے سپائی روز آتے اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا ہے کہ نہیں اتنے میں بادشاہ کے سپائی آگے اور پوچھا تم پھول لائے ہو یا نہیں اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا چندہ نے کہا ہاں لے آیا ہے تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا بادشاہ کے سپائی جلے گی تو چندہ نے چاکو لے کر اپنی انگلی میں چیرہ لگایا خون کے دو کترے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے چندہ نے کہا دیکھو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں اس لئے وہ مجھے قید رکھتا تھا اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے انہوں نے چہچانہ بند کر دیا تھا پھول دیکھتی ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئے وہ پھر صرف بولنے لگے بادشاہ خوش ہو گیا لیکن چلاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ یہ بہزاد پھر کم جاب ہو گیا اس نے بادشاہ سکھا بادشاہ سلامت کی پھول تو مرجھا جائیں گی کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں بادشاہ سکھئے کہ وہ سمن کا پودہ لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں بادشاہ نہیں کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تم کالے دیو کی باق میں پھج جاؤ اور وہاں سمن کی پھول والا پودہ اکھار لاؤ اب بادشاہ نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چھکائے گا اس نے کہا حضور یہ پھول کالے دیو کی باق میں نہیں لگتی یہ تو ایک احسے شہر میں ہوتے جو بلکل ہمارے شہر کی طرح ہے بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں ان سب لوگوں کی بادشاہ آپ کی والد ہیں جن کا انتقال ہوئی بہت عرصہ ہو گیا ہے جب میں یہ پھول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا آپ نے یہ پھول مگوائے ہیں تو آپ کے والد بھوت روئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا خود مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا ابھی پھول لے جاؤ جب وہ خود آئے گا تو میں اسے ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا اس کے بعد وہ چلاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا اور جناب آپ کے والد بھی وہاں تھے انہوں نے آپ کے لئے وہاں بہت سے سونے کے سکھے جمع کی ہوئے ہیں چلاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھانسنے کیلئے باتیں بنا رہا ہے لیکن بے وقوف پادشاہ نے حکم دیا فورم تیاری کی جائے ہم ابھی وہاں چلیں گے بہزاد نے کہا چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں وہ ان کو لے کر دریا کی کنارے پہنچ گیا دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا اس شہر کا رستہ اس دریا کی تہم میں ہے آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجئے دریا کی تہم میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائے گا اور سو تک گنیے گا سو تک گننے کے بعد دریا کی تہم میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے بے وقوف پادشاہ دریا میں چلانگ لگانے کو تیار ہو گیا لیکن چلانگ دکاندار نے کٹ ہے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہے اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود چلانگ لگائے اور دریا کی تہم میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے تب ہم مانیں گے اور چلانگ لگائیں گے ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن آج میں تھکا ہوں اگر آپ اجازت دے تو کل تک آرام کر لوں کل شرم کو میں آپ کو سمن لاکر دکھا دوں گا مہزاد نے کہا وہ دونوں مان گے سب واپس آئے مہزاد گھر کی اچندہ نے انگلی کٹ کر خون کی بوندے ٹپکائے تو وہ سمن کے پھول بان گے مہزاد نے سونی کہ اسے کی بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لیا تھا اور دریا پر پہنچ گیا کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دی یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے مہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں شلانگ لگا دی رات کو اندھیرہ پھیل رہا تھا اس لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا وہاں سے اس نے تھیلہ لیا اور دریا تیر کر اکمار کر لیا واپس کنارے پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلانگ دکاندار کو سونے کی سکے دے کر بولا یہ آپ کے والے سب نے آپ کے لئے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں اگر وہ خود آئے تو میں اسے سب دے دوں گا سونے کی سکے دیکھ کر دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا لیکن دونوں واپس نہ آئے تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشے پانی میں تہرکی بھی ملی اسی طرح بادشاہ کو اپنی بے وکوفی اور دکاندار کو اپنی چلاکی کی سزا مل گی اس کے بعد بھیجات کی زندگی ہاں سے خوشی گزرنے لگی